بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اگرامی قدر آج ہم بڑی عظیم شخصیت قاری محمد فرید احمد صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائیں جنہوں نے پینٹیس سے چالیس سال تک یہ جادو جنات کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے و ذریعہ نجات بنائے ان کے بیٹے حافظ محمد انس صاحب آج ہمارے سامنے ہیں تو ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو شیخ صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو جادو جنات کے معاملات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر خواتین کو کیوں ان مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے ان کو کیوں یہ زیادہ مسائب ہوتے ہیں یہ وضاحت کر دیجئے ناظرین کے سامنے جی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تیب بھئی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے ہمارے پاس عورتوں کا آنا زیادہ ہے ایٹی پرشنٹ اور عورتوں کی مسائل زیادہ ہیں ان میں سب سے بڑی جو وجوہات ہیں یہ عورتوں کی اپنی گلتی ہیں جیسے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کریں گے تو پھر نقصانہ تو اٹھانے پڑے گے خاص کر کے سب سے پہلی بات میں یہ بتا دیتا ہوں کچھ ماہیں پہ انہیں جو پردہ بھی کرتی ہیں صبح شام کے ازگار بھی کرتی ہیں پھر بھی ان کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے ہم سے یہ بہت سوال آتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چور ادھر چوری کرتا ہے جدھر کوئی مال ہو شیطان ادھر زیادہ دعو لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ جدھر کوئی نماز پڑھنے والا ہو کوئی خواتین اچھی گھر میں ہو پردہ کرنے والی ہو معاملات اچھے ہو لیکن ان میں قصور کیا ہے سب سے زیادہ ان کا عورت ہوگا سب سے پہلی بات جو عورتیں پردہ کرتی ہیں نماز قرآن کا کام کرتی ہیں ان میں سب سے پہلی گلتی یہ پائی جاتی ہے کہ اپنے سر کے بال کوڑے میں پھینک دیتی ہیں کوڑے میں بال پھینکنے سے اتنے زیادہ نقصان آتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہمارے کچھ معالی جن یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ عورت جب اپنے کنگی کے ساتھ اترے ہو بال کوڑے میں پھینک دیتی ہے وہ سام بن جاتا ہے اس کی منعصت کی وجہ سے یہ حدیث کا واقع نہیں ہے لیکن کچھ معالی جن یہ کہہ دیتے ہیں تو جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر گندی جگہ پہ شیعاتین ہوتے ہیں خاص کر کے واشومہ میں پائی جاتے ہیں اور گندی جگہ پہ ہوتے ہیں عورت جب کڑے میں یہ ایسے کڑے میں پھینک دیتی ہے گندی جگہ پہ جلے جاتے ہیں خود بخود شیعاتین جدر بھی ہو تو اس کے گھر میں پہن جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں صبح شام کے کار بھی کر رہا ہوں سور بکرا کی تلاوت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کیوں مسئلہ بر رہا ہے ایک ڈاکٹر آپ کو میڈیسن کا بتاتا ہے یہ میڈیسن یوز کرنے ہیں آپ نے اس کے ساتھ بتاتا ہے کچھ پرہیز بھی کرنے ہیں جیسا کہ آپ میڈیسن تو یوز کرتے ہیں پرہیز نہیں کرتے ہیں تو میڈیسن کا کچھ فائدہ ہوتا کچھ نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے ایسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بالوں کی حفاظ کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت پردہ کرے اپنے بالوں کی حفاظ کرے اور واشنوں میں جانے کی دعویٰ لازم پڑے یہ تو معاملت تھے ان کے کہ جو پردہ کرتی ہیں یہ سارے معاملت کرتی ہیں اور اس کے بعد جو معاملت آپ کو بتانے لگا جو حران کن باتے ہیں جو کہ ہم شیعتین کو گھر میں بلاد لیتے ہیں دعوت دیتے ہیں کھانے کی دعوت جیسے کہہ دیتے ہیں ان میں سب سے بڑی وجوہات آپ کو کچھ بتانے والا یہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو بتانا چاہتے ہیں اس چیز کا خاص کر خیار رکھنے ہر گھر میں ہر گھر میں اس چیز کا خاص خیار رکھا جائے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بی بی عورت گھر سے باہر نہ نکلے اللہ کی نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف کی حالت میں مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اتقاف کی حالت میں مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور ان کی بیوی آئی ہے انہیں ملنے کے لیے اور اتقاف کی حالت میں خود گھر چھوڑنے کے بے شک اتقاف کی حالت میں خود گھر چھوڑنے جا رہے ہیں رستے میں دو صحابہ نے دیکھا اور جلدی سے تیزی کی طرف ہو گئے اللہ کی نبی نے آوازی بات سنو صحابہ میرے پیارے صحابہ یہ میری بیوی ہے آپ نے فرمایا ہم تو کچھ نہیں کہا صحابہ کہنے لگے کہا آپ کچھ نہیں کہتے شیطان بہت کچھ کہنے والا ہے بے شک شیطان بہت کچھ کہے گا آج نہیں تو کل کہے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری بیوی ہے سب سے پکیزہ دور تھا ان کا آپ کا سب سے پکیزہ دور تھا سب سے پکیزہ لوگ تھے لیکن تب بھی یہ بتایا کہ اکیلی اگر سے باہر نکل نہیں سکتی جب بھی اکیلی اگر سے باہر نکلتی ہے تب بھی یہ مسئلہ بنتا ہے شیطان کی نگاہوں سے مرد بھی لوگ بھی دیکھتے ہیں اور شیطان بھی برکلا دیتا ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی وجوہ تاری ہے ہمارے پاس عورت کا پرفیوم استعمال کرنا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو عورت پرفیوم کا استعمال کرتی ہے اور بزار چلی جائے گھر میں واپس آئے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے اتنے سخت الفاظ ہیں اس کے بعد ہم عورتوں کو پوچھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ پرفیوم کا ہاں نارمل کرتے ہیں سر کے بال کوڑے میں پھینک دیتے ہیں ناکھوں نئی ٹائم سے نہیں کارٹتے ہیں اکیلیت گھر سے بات چلی جاتے ہیں بلکل یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں لیکن بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں اس کے وجہ سے اور ایک اور میں آپ کو وجوہات بتانے والا ہوں کچھ عورتیں قبرستان میں چلے جاتی ہیں جانب منع نہیں کیا لیکن یہ فتنہ کا دور اس سے بچنا چاہیے شیاطین سب سے زیادہ جس جگہ پہ تو قبرستانوں میں عورتیں جاتی ہیں پرفیوم لگائی ہے کھڑے بال چھوڑ رہی ہیں یہ کر رہے وہ کر رہی ہے معاشرہ ہے شیاطین خود بخود ایسے پکڑ کر لیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے اب اذکار بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر لیکن نقصانہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کام سے بچ جائیں جو اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں تو جادو جنات مسئلہ ہوئی نہیں سکتا صبح شام کے اذکار کریں گھر میں ایک مسئلہ ہوئی نہیں سکتا روٹین کے ساتھ بہت سے معاملات آ رہے ہیں اور کپڑا استعمال کے لیے دے دیتی ہیں عورتیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے عورتیں عورتوں کو دے دیتی ہیں لیکن کپڑے میں جادو پہ جلد ہو جاتا ہے ان سے چیزوں سے پرید کرنا چاہئے اور صبح شام کے اذکار کریں ہم تو سب کو یہی بتاتے ہیں ان چیزوں کو خاص خیال رکھا جائے حالانکہ شاک صاحب یہ دیکھیں بلکل عام روٹین میں ہر گھر کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں تقریباً 90% لوگوں کو سب سے پہلی بات تھا کہ یہ پتا ہی نہیں ہے کہ صبح شام کے اذکار گئے ہیں بلکل ایسی ہے جس سے پوچھنے کسی پوچھنے بسم اللہ ہلہ جی کے بارے میں دوائی پہلی بار سنی بہت سے اصل گھر ہے جب کسی سے پوچھتے ہیں یہ والی چیزیں ہاں یہ تو پہلی بار سنی میں نے دوائی اذکار کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں کون سے دروشی پڑھتے ہیں یہ کرنے چاہیے یہ آپ کا بونس ہے لیکن جو صبح شام کے جس چیز کا اللہ کے نبی نے گرنٹی دے دی آپ کو بسم اللہ ہلہ دی لا یا ذرمہ اسم شہین ان کا پتہ نہیں ان کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات پھر میں تو باتا بتا دیتا ہوں اکیلی اور گھر سے باہر نہ نکلے اس کے بعد سر کے بال ڈام کے رکھیں ہمیشہ کے لئے اس کے بال اگر سر کے بال اترے کنگی کے ساتھ تو کوڑے میں نہ پھاکے کیاٹ دیے جائیں اور اسے گیرہ نہ لگ سکے یا تو مٹی میں دبا دیں یا تو پانی میں بہا دیے جائیں اس کے بعد پرفیوم کا استعمال بلکل بھی نہ گئے اگر کرنی ہے اپنے خامت کے لئے گھر کی حدود تک بس اس سے زیادہ نہیں کپڑا استعمال کے لئے دیتے ہیں تو اسے واش کر لینا چاہیے یا تلکرسی پڑھ کے فوق مار کے پانی کے چھینٹے لگا دینی چاہیے ان چیزوں کا خاص خیار رکھے قبرستانوں سے جانے سے پرہیز کریں تو بہتر ہے بسے منع نہیں کیے لیکن پرہیز کریں جیسے آپ کو شاک شبہ زیادہ ہے اسے پرہیز کرنی چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں یعنی کہ شیخ مطرم اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روز مر رکھ مسلون رذکار بتائیں وہ لوگ کرتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یا رذکار ہم کرتے ہیں پریشان نہیں ان کے لئے یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ نے معاملات ابھی بتائیں جیسے کہ عورت خوشبو نہ لگائے باپنے بالوں کی حفاظت کرے باپردہ ہو کرے یہ بہت اہم ترین مسائل ہیں جس پہ ہم بالکل غور و فکر نہیں کرتے مثلا آپ کے علم میں عمل میں زندگی میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے بارک اللہ علیہ و لیفی الدنیا و لاخرہ آپ نے ٹائم دیا وقت دیا اور یہ بہت ہی قیمتی خزانہ ہے جو آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں آپ کے بزرگ والد محترم قاری فرید احمد صلی اللہ علیہ وسلم حافظ اللہ تعالی ان کو لیے صدقہ جاری ہے ہماری انشاءاللہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم نے جو ابھی ویڈیو بنائی کلپ یہ ہر فرد کے لیے ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیزیں ہم بالکل اگنور کرتے ہیں لیکن یہ زندگی کے لیے جینے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر دیجئے اجازت دیجئے اسلام علیکم بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں